دریائی راستے پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں دریائی گزرگاہیں، شہرہوں اور ریروے لائن کے مقابلے پر سستی بھی ہیں، محفوظ بھی، پھر پاکستان میں ان پر توجہ کیوں نہیں دی جا رہے ہیں سجاد عزر کی تحریر جدید زمینی اور فضائی ذراعہ احمد ورفت کے باوجود آج بھی دنیا میں دریائوں کو تجارتی زمان کی ترسیل کے لیے استعمال کی اچارہ رہا ہے کیونکہ وہ نہ صرف سستے ہیں بلکہ محال دوست بھی ہیں جتنا اندھن استعمال کر کے کنٹینر کو سڑک کے ذریعے کراچی یا راولپنڈی لائے جا سکتا ہے اتنے اندھن سے چالیس کنٹینر دریائی راستے سے لائے جا سکتے ہیں دریائی راستوں کی تعمیر بھی سڑکوں کی تعمیر سے اسی فیصد سستی ہے اور اس کی دیکھ بھال کی اخراجات بھی بہت کم اس وقت دریائوں کے ذریعے تجارت کے حجم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف کارگو کشتیوں کے قرائے کی مد میں 20 اربڈالر سے زیادہ اپنی مارکیٹ ہے اور چین نے تو اس میں حیرت انگیز ترکت کی ہے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں 1978 تک دریاؤں کے ذریعے ڈیٹھ کنوٹ ٹن سامان کی ترسیل ہو رہی تھی جبکہ 2018 تک یہ پونے چار ارب ٹن تک پہنچ چکی تھی جو کہ یورپی یونین اور امریکہ سے چھے گناہ زیادہ ہے آج چین نے ایک لاکھ ستائیس ہزار کلومیٹر دریائی راستوں کو جدید سہولیا سے راستہ کر کے انہیں تجارت کے لیے قابل استعمال بلا لیا ہے دریائی راستوں کی اہمیت کا اندازہ اس پاس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارک سے پہلے امریکہ کی سب سے بڑی بندرگاہ لوزیانہ تھی جب دریائے ہٹسن کو 1825 میں ایری کنال کے ذریعے دریائی راستوں میں بدلا گیا تو آنے والے سالوں میں نہ صرف نیو یارک سب سے بڑی بندرگاہ بنو بلکہ نیو یارک دنیا کا معاشی مرکز بھی بن گیا ماہرین کہتے ہیں اگر ایری کنال نہ ہوتی تو امریکہ شاید خانہ جنگی کے بعد کبھی متحدہ نہ ہوتا ہے بلکہ کئی ریاستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے دریائے سندھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر استعمال 1835 میں پلانٹ اور سیٹلائٹ نامی کشتیاں تجارتی بنیادوں پر چلائی کرتی جن کا اولین مقصد تو سٹریٹیجک تھا مگر بادزا کراچی اور ملتان کے درمیان ڈاک کی ترصیل بھی انی کشتیوں کے ذریعے ہوتی رہی 1858 سے 1870 تک انڈس فوٹیلا کمپنی کے تجارتی جہاز جھرک سے ملتان تک آتے تھے اور پھر آگے مزید دریائے راستوں سے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سمان آگے پہنچایا جاتا تھا 1921 میں برطانیہ نے کا افغان حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تاکہ برطانیہ دریائے کابل کو تجارت کے لیے استعمال کر سکے لیکن افغانستان کے ساتھ جنگوں کے بعد برطانیہ کو یہ کھٹکا لگ گیا کہ اگر دریائے راستے موجود ہوتے تو روس کرم پانیوں تک رسائی میں آسانی محسوس کرے گا شاید یہی وجہ تھی کہ برطانیہ نے نہ صرف دریائے کابل کو تجارتی بنیادوں پر استعمال نہیں کیا بلکہ مستقبل میں بھی اس نے دریائے راستوں کو ترقی دینے کے بجائے ریلوے پٹڑیاں بچھا دی اور انڈس فٹلائے کمپنی کو نارتھ ویسٹر ریلوے میں زم کر دیا کیمی پاکستان کے وقت یہاں دریائوں اور نہروں کی کل لمبائی تیس ہزار کلومیٹر تھی جنہیں ترجارتی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال میں لائے جا سکتی تھا مگر اس جانب توجہ نہیں دی گئی بلاخر دو ہزار سترہ میں حکومت بنجاب نے ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹ کے نام سے ایک کمپنی قائم کی جس کا مقصد پہلے مرلے میں دادو خیل سے اٹک تک کشتیاں چلانی تھی اور بعد ازاں پورٹ کا سمسین و شہرہ تک تجارتی جہاز چلانی تھی کالا باغ میں جہازرانی کی سنت کا قیام اور دریائے سیاحت کا فروغ بھی اس کے مقاصد تھے مگر اس اہم منصوبے کے ساتھ کیا ہوا اس حوالے سے ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹ ڈویلپنٹ کمپنی کے چیئرمین کمانڈر نئیم سر فراز نے بتایا کہ ہم نے حکومت پنجاب کے ساتھ اٹک سے دادو خیل تک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا جس پر ساٹھ کروڑ روپے کی لاغت آئی تھی اس کے تحت ہم نے ایک رپورٹ اور دو پرتھیں بنا کر دی کریو کے پچاس لوگوں کی رہائش بنائی دو بڑی کشتیاں چلا کر ثابت کر دیا کہ سندھ میں کارگو کشتیاں چل سکتی ہیں اس کے بعد اگلے مرحلے کو نگران حکومت نے روک دیا عمران خان کے حکومت میں پاننگ کمیشن کے ساتھ پروجیکٹ شروع کرنے کے پر کئی میٹنگز ہوئیں بعد میں وزارت موصلات نے اس کی ذمہ داری لے لی پھر پورٹس اور شپنگ کی وزارت والے آگے آگئے کہ یہ ہمارا کام ہے انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ کو سراتے ہوئے کہا کہ عمل درامت کے لیے پہلے ایک فیڈرل تھارٹی بنائی جائے جو پہلے وارٹر ویز کے لیے الگ قوانین بنائے جس طرح زڑکوں پر ٹرانسپورٹ کے لیے ہیں پھر وہ پروجیکٹ کو شروع کرائے اس کے لیے ہم سے مشابت ہوتی ہم نے اپنی تجاویز دی مگر کرونا کا بہانہ بنا کر حکومت ابھی تک آتھارٹی کا مصمدہ بھی پیش نہیں کر سکی انہوں نے کہا کہ آتھارٹی کے قیام کے بعد اس منصوبے پر عمل درامت کی راہیں ہم وار ہو جائیں گی منصوبے پر ایمل ون سے آدھی لاغت آئے گی مگر اس کے اثرات دو رس ہوگی ڈاکٹر حسن عباس کیونکہ پاکستان کے عبی ذرائع کے حوالے سے ماہر گردانیں جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ دریائے سندھ ایک شیر دریائے ہے جس میں پانی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے اور گزشتہ بیس سالوں میں گلوبل وارمین کی وجہ سے اس میں پانی کے بہاو میں مزید اضافت دیکھا گیا ہے پھر یہ کشتی رانی کے لیے اندھائی موضوع بھی ہے کیونکہ اس میں چڑھائی زیادہ نہیں بلکہ چھار ہزار فٹ فاسا تیہ کیا جائے تو ایک فٹ چڑھائی بنتی ہے جبکہ دنیا میں ان دریاؤں میں بھی کشتیاں رانی ہو رہی ہیں جہاں سات سو فٹ کے بعد ایک فٹ چڑھائی بنتی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ بیراجوں پلوں اور ڈیموں کو کیسے عبور کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں کشتی رانی بہت جدید ہو چکی ہے آج سے دو سو سال پہلے ہی دنیا بیراجوں پلوں اور ڈیموں سے کشتیاں گزار رہی تھی لاکنگ ایٹ سسٹم کے ذریعے کشتیاں ان کو آسانی سے عبور کر لیتی ہیں دریائے سندھ کے ذریعے تین ممالک کے کئی شہر بہرہ عرب میں ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں اور اگر ایسا ہو جائے تو پانچ کروڑ لوگوں کو براہ راست فائدہ مل سکتا ہے مگر بھی چین اور وستی ایشیا کے ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں گے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جی ڈی پی میں وزارات کا حصہ ساٹھ عرب ڈالر سالانہ کا ہے جس میں سے پینتالیس عرب ڈالر گائنے ساتھ نہری نظام پر ہے امریکہ میں صرف دریائے میسی سپی کے ذریعے جو تجارت ہو رہی ہے اس کا حجم سبتر عرب ڈالر سالانہ ہے اگر آپ چھرک سے بہر عرب تک دو سو کلومیٹر کی نہر بنا لیں تو سمندر سے اٹک اور جلال آباد تک بہ آسانی تجارتی فشلیاں چلائی جا سکتی ہوں چھرک میں انگریزوں نے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ان لینڈ نیوگیشن ٹرمینل بنایا تھا جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے ان لینڈ نیوگیشن سسٹم بننے کے بعد افغانستان کا شہر جلال آباد سنگاپور اور راٹر ڈیم جیسی حیثیت اختیار کر سکتا ہے کیونکہ تمام وسطی ایشیا کی تجارت اسی راستے سے ہوگی جھرک سے بہر آرب تک مہر کھوڑنے پر دو آرب ڈالر سے زیادہ لاکت نہیں آئے گی مگر جواب میں آپ کو سالانہ آربو ڈالر کی آمد نہیں ہوگی کراچی سے جلال آباد تک ایک کنٹینر کا قرآن چار سے پانچ ہزار ڈالر ہے جبکہ اگر یہی تجارت سڑک کی بجائے دریائی راستے سے ہو تو لاکت چار سو ڈالر فی کنٹینر تک کم ہو سکتی ہے نیشنل ہائیوئی آتھارٹی کے ایک جائزے کی مطابق دو ہزار پچیس تک پاکستان میں سڑکوں کے ذریعے تجارتی سامان کی ترسیل میں چار گناہ اضافہ ہو جائے گا جبکہ پاکستان کے دریائی راستوں کے ذریعے اس سے سولہ گناہ زیادہ کارگوہ ترسیل ہو سکتی ہے جبکہ وزید یہ کہ دریائی راستے سبتر گناہ زیادہ محفوظ ہیں سونے پر زواق آئیے کہ دریائی راستوں کو اگر ترکتی دی جائے تو پاکچین اقتصادی راہداری کو بھی نئی جہتیں مل سکتی ہیں ایک اچھی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچیں بہت شکریہ جیتے رہیں کوشش رہیں